اسلام علیکم دوستو کافی خواتین حضرات مجھے بہت زیادہ ایس ایم ایس کر رہی تھی کہ ہمیں حکومت کی جانب سے بینظیر ان کا سپورٹ پروگرام میں نااہل کر دیا ہے اساس راشن رائد پروگرام کے ذریعے راشن نہیں دیا جا رہا ہے کیا ہم اس پروگرام میں دوبارہ پھر اپنا اندراج کروا سکتا ہے دوبارہ پھر اپلائی کر سکتا ہے آپ کا ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے تمام غریب خواتین حضرات کے سروے کیا جا رہے ہیں تو جی ہاں الحمدللہ سروے سٹارٹ ہو بھی چکی ہیں اور میں نے ایک خاتون کا سروے بھی کروایا اور اس کا انشاءاللہ آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پروو بھی شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مکمل پروسیجر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اس میں کس طریقے کار کا ذریعہ اپلائی کر کے اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے یا پھر کسی بھی قریبی ادائی کی مرکز یا پھر بی آئی ایس پی کے دفتر میں جا کر وہاں سے جا کر آپ اپنا سروے کروا کر آپ اپنا حکومت کی جانب سے راشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بین ازیر ان کا سپورٹ پروگرام میں اپنے نام کو آہل بھی کروا سکتے ہیں لیکن آہل کس طریقے کار کے ذریعہ کروائیں گے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا لہٰذا آج کی سیوڈیو کو اپنے ہرگیس کپنے گناہ آج کی سیوڈیو کو اپنے مکمل ضرور سے دکھنا ہے اگر آپ اس چلیل پر نئے آج کے ہیں تو نیچے آپ سامنے ریڈ کلو کا آپ کو بٹھنا جائے گا آپ لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ کس طرح پر آپ کو اساس کے ریلیٹڈ لیٹس جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں تو چلیں گیس بگیٹ ہے اس کے میں آپ کو اپنے موبائل کی سکرین سو فائنلی گیس جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دن پہلے میں نے اس آئی ڈی کارڈ کو دفتر میں جا کر اپلائی کیا تھا اور الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسل بی بی کے نام سے ایک شناختی کار ہے شناختی کار تو میں شو نہیں کروں گا تو یہاں پر آپ کو افیشلی ان کے حکومت کی جانب سے ایک ایسی مسئول ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آٹھ بارہ دوزار تیز کو ان کا جو گھرانے کا جو سروے ہے وہ کیا گیا تھا وزیراعظم پاکستان میان شباز شریف نے چینی، گھی، آٹا اور دالے وغیرہ جو بھی راشن میں سمان وغیرہ آتا ہے وہ ان کا اپرو�� ہو چکا اور ان کا جو راشن ہے وہ بھی آچکا اور انہوں نے جا کر اپنا جو راشن ہے وہ جا کر رسیب بھی کر لیا یعنی وصول بھی کر لیا اور اگر آپ بھی راشن لینا چاہتے ہیں آپ بھی اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کے نام کو بھی بینیزی رنگ کا سپورٹ پرگم میں نہ آئل کر دیا اور آپ اپنے عام کو آئل کروانا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو مکمل ضرور سے دیکھ لینی ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس پورٹل کو اوپن کرنا پڑے گا اور اس پورٹل کا جو جورل لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن بوکس میں آپ کی سانی کے لیے پروائیڈ کر دیتا ہے تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو یہ لنک بہ آسانی طریقے کار کے ذریعے مل جائے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنا جو شناختی کار نمبر کومی شناختی کار نمبر وہ ایڈ کرنا ہے نیچے یہ کپچر آپ کو دیا گیا یہ سولٹ کرنے کے بعد آپ نے معلوم کرے پر جیسے ٹائپ کریں گے ٹائپ کرتے ساتھ فوری طور پر آپ کی اگر آپ اس پروگرام میں آہل ہوں گے آپ کے امونٹ یہاں پر شو ہو جائے گی کہ نوزا اپنے کی امداد آج کہ اگر آپ نائل ہوں گے تو آپ کو یہاں پر کہا جائے گے کہ آپ کا نائل کر دیا گیا اس کے بعد کا کام آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے گھر کے کسی بھی قrup UKِ دفتر میں چلا جانا ہے وہاں پر جا کرنا ہے کے بعد اپنا جو کومی شناختی کار نمبر ہے وہاں پر سبمنٹ کرنا ہے جیسے آپ اپنا شناختی کار سبمنٹ کریں گے ان کو کہیں گے ہمارا سروے کر دیں وہ سروے آپ کا فوری طور پر کریں گے کرنے کے بعد فوری طور پر آپ کو حکومت کی جانب سے آہل بھی کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو حکومت کی جنب سے اندازتے دی بھی تقسیم کیے جائیں گے تو امید ہے یہ شورٹ سی ویڈیو آپ کو کچھ پرسینٹ آف کلیر فائدہ مند رہی ہے اگر فائدہ مند رہی ہے تو آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کوم بکس میں لازم سے کرنا ہے اور آپ نے یہ کام لازمی سے ایک دفعہ کرنا ہے کہ آپ نے اندینک افیشل سینٹر میں جانا ہے وہاں سے جا کر آپ نے سروے کروانا سروے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نام قائل کیا جائے گا کہ کافی سے خاندان ہیں جن کا ڈینمیک ایک نہیں ہوا تھا اور ڈینمیک کی وجہ سے انہوں خواتین اظرات کو نائل کر دیا تھا جس کے وجہ سے اب راشن نہیں دیا جا رہا تھا لیکن اب تمام غریب خواتین اظرات کو راشن بھی دیا جا رہا ہے امتحاتے بھی تقسیم کی جاری ہیں میں ترنیکس ویڈیو میں